احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے آپ کا بھائی محمد عقل نور ٹی وی جدہ پر لے کر حاضر ہوتا ہے امید ہے کہ آپ انہیں سننے کے بعد دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جلل ارشاد فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہے اللہ کا فرمان ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالی کا فرمان اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لئے ہے مگر روزہ روزہ کے خاص وہ میرے لئے ہے روزہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحشگوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے اور اگر کوئی شخص اس کو گاری دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزے سے ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کی مو کی بو اللہ تعالیٰ کی نستیق مشک کی بو سے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اپنے روزے کا ثواب پاکر خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے حصول کا سبب بنا دے ان روزوں کو ہمارے لئے آمین یا رب العالمین اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے متفقن علیہ حدیث ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان